بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے یوٹیوب فیملی اینڈ فرنس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں عباد اور شاد رکھیں دکھ تکلیف پریشانی اللہ تعالیٰ آپ سے دور رکھیں آپ کو آپ کے بچوں کی ساری خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے رزق میں ایمان میں صحت میں خوشیوں میں روزی میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے برکتیں عطا فرمائے آپ کے بچوں کو آپ کے فرما مدار اور خدمتگار بنائے آپ کو اپنے بچوں کی صحیح تعلیم تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین والحمدللہ رب العالمین اس پیاری اسی دعا کے بعد آغاز کرتے ہیں آج کے ولوگ کا آج کا ولوگ کا ٹوپک ہے ییلو ڈے ییلو جو رنگ ہے پیلا رنگ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسدیندہ رنگ ہے یہ گولڈ رنگ کے متبادل ہے اور ییلو رنگ جو ہوتا ہے یہ فرینڈشپ کا رنگ ہوتا ہے ییلو جو رنگ ہوتا ہے یہ فلاور کا رنگ ہوتا ہے جس سے آپ کے جو پیار محبت ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے آپ ایک دوسرے کی احساس ہمدردی کرتے ہیں ایک دوسرے کی کیر کرتے ہیں عزت کرتے ہیں اور دوستانہ طریقے سے زندگی گزارتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ ییلو رنگ کا مینگو دیکھ رہے ہیں جو عام ہوتا ہے پاکستان کا وہ بھی پیلے رنگ کا ہوتا ہے لیمن بھی پیلے رنگ کا ہوتا ہے اور سرج مکھی کا پھول جو ہوتا ہے وہ بھی پیلے رنگ کا ہوتا ہے یہ سارے ہی بہت ہی لذیذ اور بہت ہی مزیدار فروٹ ہوتے ہیں اور بہت ہی بینیفیشل ہوتے ہیں جو ییلو رنگ ہے یا سرسوں کے کھیتوں کا بھی رنگ ہوتا ہے جب بہار آتی ہے سب سے زیادہ جو فلاور کھلتے ہیں وہ پیلے رنگ کے ہوتے ہیں اور ان پر شہد کی مکھیاں اور تتلیاں بھی آتی ہیں اور یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ بھی ان پھولوں کی طرح میٹھے اور ان پھلوں کی طرح میٹھے اور پھولوں کی طرح بہت ہی نازک ہوتے ہیں خوبصورت ہوتے ہیں جو بچوں نے یہ ماسک بنایا ہوا ہے پھل کا یہ پرزنٹ کرتے ہیں کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ بہت ہی زندگی میں مٹھاس لاتے ہیں رونکیں لاتے ہیں اللہ تعالیٰ جو بے الاد ہیں ان کو بھی الادیں عطا فرمائے اور دوسرا یہ کہ ان کو زیادہ سی زیادہ سکول میں نرسریز میں کالجز میں انٹرکرج کیا جاتا ہے کہ بچے زیادہ سبزیاں اور پھل کھائیں اور جو ان کا پسدیندہ پھل ہوتا ہے سکول میں ایکٹیویٹی کروائی جاتی ہے ڈروئنگ کرائی جاتی ہے جس سے بچوں کو انکرج کیا جاتا ہے کہ یہ بہنیں اس کے علاوہ ییلو چیٹی بھی ہے جو بچوں کے ساتھ بچوں کی ڈیویلپمنٹ کے لیے بچوں کی ویلفیر کے لیے کام کرتی ہے دنیا بار میں اس دن کے حساب سے بھی یہ دن منایا جاتا ہے جو دن امریکہ میں منایا جاتے ہیں وہ تو لازمی ہی پاکستان میں منای جاتے ہیں نا کیونکہ وہ ویسٹرن کو بہت کوپی کرتے ہیں فالو کرتے ہیں تو آسمان سے گراہ خجور میں اٹکے والی بات ہے وہ اپنا جو کلچر ہے اپنا مذہبی اور تہذیبی جو روایت ہیں ان کو بھولتے جا رہی ہیں لیکن وہ بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ جب وہ ویسٹرن طریقے کار کو اختیار کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ پہل پہل یہ سمجھتے تھے کہ جو بچے چھوٹے ہیں ان کو تعلیم کی اور ابتدائی تعلیم کی ضروری نہیں ہے وہ خود ہی سیکھ جاتے ہیں لیکن آج کار لوگوں میں اویرنس آگئی ہے جب بچہ تین سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو نمبرز وغیرہ گنتی وغیرہ سکھاتے ہیں اے بی سی الوگ بی تیسے سکھاتے ہیں رنگوں کے نام سکھاتے ہیں چیزوں کے نام سکھاتے ہیں اور جب بچہ پانچ سال کا ہو جاتا ہے وہ پہلی کلاس میں ہو جاتا ہے تو اس کے پاس پروپر فانڈیشن ہوتی ہے اس کی بنیادیں مضبوط ہو چکی ہوتی ہیں اور وہ پینسل کو اچھے سے گریپ کر سکتا ہے لکھ پر سکتا ہے تب وہ کلاسز میں باقی چار پانچ سبجیکٹ کے سال پڑھنا شروع کر دیتا ہے زیادہ اتار یہ جو طریقہ کار ہے یہ تو ماں باپ پر آئید ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی پڑھے لکھے ہوں اور اپنے بچے کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں اور جن ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کام کرتے ہیں ان کو بچوں کو کریش میں چھوڑ دیا جاتا ہے نرسلیز میں چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ بچے کچھ نہ کچھ حاصل کریں جو پہلے سال میں بچہ زندگی کے حاصل کرتا ہے وہ زندگی کے باقی سارے عمر نہیں سیکھ ساتا اور جو پہلے پانچ سال میں سیکھتا ہے بچہ تو وہ باقی پچاس سال میں نہیں سیکھ پاتا کیونکہ بچے کا جو دماغ ہوتا ہے وہ بلکل فریش ہوتا ہے صاف ہوتا ہے اس کے برین کی جو میمری ڈسک ہوتی ہے وہ بلکل کلین ہوتی ہے ایک کلین پیپر کی طرح ہوتا ہے جو کچھ چاہیں آپ اس پر ڈرو کر دیں جو ماں باپ کرتے ہیں جو ماں باپ کو وہ بولتے ہوئے سنتے ہیں وہ بچے کی عادتیں بن رہی ہوتی ہیں ہوبیز بن رہی ہوتی ہے نیچر بن رہی ہوتی ہے اور سازہ کو بہت ہی کیرفل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم دعا کے لیے ہاتھ ہٹھاتے ہیں تو بچہ دعا مانگتا ہے اگر ہم قرآن پاک پڑھنا لگتے ہیں تو بچہ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز شروع کر دیتا ہے اگر نماز میں ہم ایک کہیں خارش ہو جائے ہم خارش کرتے ہیں تو آپ نے گھر سے دیکھا ہوگا کہ بچہ بھی وہ خارش کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے آپ کو دیکھا ہوتا ہے کہ میں جس طرح وہ بڑا کرے گا میں نے اسی طرح کرنا ہے تو منکی سی منکی ڈو بچہ جیسے اپنے بڑوں کو دیکھتا ہے کرتے ہوئے ویسے ہی بنتا ہے اس لیے ماں باپ رول موڈل بنتے ہیں میں ان اساتذہ کا بہت شکر گزار ہوں جو بچوں کو بہت قوالٹی ٹائم دیتے ہیں ان کو فن ایکٹیویٹیز کراتے ہیں پڑھنا لکھنا سیکھنا ان کے لیے فن بناتے ہیں ایزی بناتے ہیں اور وہ کھیل کھیل ہی میں بہت کچھ سکھ رہتے ہیں میں نے یہاں پر یوکے میں چالڈ کیر اینڈ ایڈوکیشن کا لیول ٹو اور ٹھری کیا ہے اور مجھ کو پتا ہے کہ یہ ارلی یئرز میں جو بچوں کی بیسیک نالج ہوتا ہے بیسیک اکسپیرینس ہوتا ہے یہ زندگی بار میں کتنا بینیفیشل ہوتا ہے کتنا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اس لیے عام طور پر یہ پیرنس اس چیز کو نہیں دیکھ سکتے اگر آپ نے دیسی بی بی یوکے کو دیکھنا ہے تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ بچوں کے ساتھ بہت فرینڈلی ہے بچوں کے ساتھ بہت اچھلکود کرتی ہے اور بچوں کو بہت ٹائم دینا پسند کرتی ہے اور میں یہ چاہتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ میرے زندگی کا میرے ایفٹ کا سب سے زیادہ حق دار بچے ہیں جا بوڑے لوگ ہیں جو کمزور ہو جاتے ہیں جا وہ جو انفورچنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ ہیں کیونکہ باقی لوگ تو اپنی زندگی میں مست ہوتے ہیں اس لیے میں اپنا جو ایفٹ ہوتا ہے اپنی جو اوبلٹی ہے وہ میں اپنے بچوں پر صرف کرنا پسند کرتی ہوں تاکہ میرے بچے بریلینٹ فیوچر بنائیں بریلینٹ انسان بنائیں اچھا اخلاق سیکھیں اور دنیا میں اور آخرت میں کامجاب ہوں ماں باپ کا نام روشن کریں اور دونوں جہانوں میں سرخ روح ہوں اور ہمارے بچے جو ہیں ہم سب کے ساتھ مشکلوں میں نہ پڑھیں جو مشکلیں ہم نے زندگی میں دیکھی ہیں وہ ہمارے بچے نہ دیکھیں اس لیے آپ بھی ایز ای پیرنٹ اپنے بچوں کو گھر کے کاموں میں انوالف کرو ان کے ساتھ بات چیز کیا کرو ہر چیز جو آپ کر رہے ہو ان کو اکسپلین کیا کرو بچہ بے شک آگے سے جواب نہیں دیتا جب پوچھتا نہیں بچہ سن رہا ہوتا ہے بہت کچھ لن کرتا ہے یہ دیکھیں بچوں نے اتنے اتنے بڑے پوسٹرز کے فلاور بنائے ہیں اور یہ بچے بھی بہت ہی پیارے پیارے پھولوں کی طرح نازک ہوتے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ ان پھولوں کی طرح ان کو بے احتیاطی کی جائے تو یہ بہت مر جاتے ہیں یہ ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے بچے جو ہوتے ہیں وہ انڈپینڈنٹ نہیں ہوتے وہ انڈپینڈنٹ ہوتے ہیں پیارنٹ پہ اپنے سے بڑوں پہ ان کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا ان کے زندگی کا ان کی صحت کا خیال رکھنا ہم سب پر فرض ہوتا ہے جو بچے ہوتے ہیں وہ سب کے سانجے ہوتے ہیں بچے سب کے سانجے مائے سب کی سانجی بیٹیاں سب کی سانجی عزت سب کی سانجی مہمان سب کے سانجے بزرگ سب کے سانجے تو پھر جب ہمارے جی سانجے ہیں تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں خدا نہ خواستہ اگر آپ کہیں بھی بچے کی ساتھ زیادتی ہوتی ہوئی دیکھیں چارلڈ ابیوز دیکھیں تو آپ فورن ایکشن لیں اور اس کے لیے سٹینڈ کریں اور ان کے پیرنٹس کو جا ان کے اسادتہ کو بتائیں تو اپنی نگہ داشت میں بچوں کو نگلیٹ ہونے نہ دیں یہ مسوم مسوم سی کلیاں ہوتی ہیں بہت پیاری ہوتی ہیں اور یہ ہمارا فیوچر ہیں یہ ہمارا مستقبل ہیں ان لوگوں نے آگے چل کے یہ دنیا چلانی ہے اور اگر یہ لوگ نیک ہوں گے انشاءاللہ تعالی تو ہمارا آخرت بھی بہتر ہو جائے گی اور دنیا بھی اچھے طور پر چلی جائے گی ایک منٹ کا بھی بروسہ نہیں ہے کبھی ہم بھی اس طرح مسوم بچے تھے اور کھیل کود کیا کرتے تھے شرارتیں کیا کرتے تھے اور ہمارے ماں باپ ہمارے نازو نکھرے سہتے تھے پلیز میرا چینل دیسی بی بی یوکے کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کر لیں تھینکیو فر ووچنگ